ہار سے گبرانا کیسا ہار تو جیت کی تیاری ہے جو اس ہار یعنی کہ ہار جانے والی ہار جو اس ہار کے ہار کو گلے میں پہن لینے والا ہار جو اس ہار کے ہار کو جیت کا میڈل ڈال دے وہی اصلی کھلاری ہے ہار سے گبرانا کیسا یہ تو جیت کی بڑی تیاری ہے آج ایک ایسی دیویہ دیوی سے آپ کو ملوائیں گے جو ایک بہت بڑی جیت لے کر کے ہمارے دیش میں واپس لوٹی نمشکار ویویک بندرہ بول رہا ہوں فاؤنڈرنسیو بڑا بزنس ڈاٹ کوم آپ کا بڑا بھارت شو میں بہت بہت سواگت ہے انڈیاز گلوبل برانٹ ایم بیچڈر ایسی لوگ جو بھارت کو بڑا بھارت بناتے ہیں انہی کی کہانیاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تو آج کی جو ہماری مہمان انہوں نے دیش کا بڑایا ہے مان آج کی ہماری مہمان انہوں نے دیش کا بڑایا ہے مان صرف اکھاڑے میں نہیں سوچ کے خلاف بھی لڑی ہے یہ پہلوان ہمارے سامنے آج ہے دیویہ کاکران آپ کا بہت بہت سواگت ہے تینکیو سیر اچھا لگا آپ کو بڑا بھارت میں دیکھ کے کومن ویلتھ گیم میں آپ نے 2018-2022 میں دونوں دفعہ میڈل جیتا آپ نے ایشین گیمز میں بھی میڈل جیتا دو اپنے گول جیتے ہیں ایشین چیمپنشپ میں بھی اور ارجون اوارڈی ہے آپ اس سامنے بڑا بھارت میں تو آپ کا بہت سواگت ہے وہ کہتے ہیں کہ پڑے گا انڈیا تبھی بڑے گا انڈیا تو پڑے گی بیٹی تبھی بڑے گی بیٹی یہ سب تو ہم نے سنائے لیکن لڑکوں سے لڑے گی بیٹی تبھی نہیں سفلتاؤں کی سیڈی چڑھے گی بیٹی تو میں نے آپ کا ایک انٹیویو دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ لڑکیوں کو ہرانے میں تو اچھا لگتا ہے لیکن لڑکوں کو ہرانے میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو کھلے آ کھاڑوں میں لڑکوں کی کشتی تو عام بات ہے لیکن لڑکیوں کے لیے ان کے دروازے تھوڑے بند رہتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے تو لڑکوں کے سامنے تال تھک کر دنگل میں کھاڑے ہونے کا فیصلہ آپ نے پہلی بار کب کیسے اور کیوں لیا سر دو ہزار نو دس کے بیچ کی بات ہے یہ تو تب میری جو پہلی کشتی ہوئی تھی وہ لڑکی سے ہوئی تھی تو صرف میرے پر ماتر تیس روپے آئے تھے تو تیس روپے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو چلو میں نے وہ بھی بہت تک کی میری پہلی کم آئی تھی تو میں نے چوچکا رہے تھے لڑکی کے ساتھ کشتی ہوئی تھی تو جو میرے پر تیس روپے آئے تھے میں آپ کو بتاؤں گی میں تیس روپے کا کیا تھا کیا دس روپے بجرنگ بلی کو بہت مانتی دس روپے کا بجرنگ بلی کو پرسات چڑھایا تھا پانچ روپے چھوٹے بھائی کو دیئے تھے پانچ روپے بڑے بھائی کو دس روپے ممی کو جا کے دیئے تھے ختم تیس روپے کچھ دن بعد پھر میں ایک دنگل میں گئی رامپور وہ دنگل تھا دو جانو کی بات میں بہت چھوٹی تھی میری ویڈیو بھی ہے تو میں ہم دنگل میں گئے ہم کم سے کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے جانے کے لگے اور وہاں پہ کشتی نہ ہو کے دیکھ کی لڑکی نہیں آئی تھی اور جنہیں بولا تھا کہ ان گروہ جی کی لڑکی آئی کی وہ لڑکی نہیں تو میں اور میرے پاپا تو بہت پریشان ہوگی پاپا نے بول دیا کہ بھائی لڑکوں سے لڑ لوگیں پھر پاپا جی نے دنگل میں یہ بھی بولوا دیا کہ دنگل میں لڑکوں سے بھی لڑ سکتی ہے تو دنگل میں ہاکار مچ گیا تو وہاں پہ ایک مطلب تاؤس ہے ایسی انکل ٹائپ گھوم رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس لڑکی کو پانچ ور پر دوں گا اگر اس نے میرے لڑکے کو اڑھا دیا تو تو مجھے تو یہ ہو گیا پانچ سو روپے پانچ لاکھ کے براپر دوزار نو دس کی بات ہے تو میں نے پاپا نے کہا لڑکی میں نے کہا ہنجی پاپا بیشتی نہ ہو جائے میں نے پاپا ٹینشن مطلب اور جو ہماری کسٹی سٹارٹ ہوئی وہ بیچارہ لڑا تو بہت کومفیڈنس ہے تھا پر لیکن اس سے زیادہ جنون میرے اندر تھا تو اس ٹیم پہ جو ہماری کسٹی سٹارٹ ہوئی تو اچھے سے ہوتی رہی ہوتی رہی پھر جو وہ نیچے تو میں نے ایرانی داؤں ہے جو ہم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے ڈالتے ہیں تو میں نے اس کو ایرانی ڈالی اور چٹ کر لیا پانچ روپے کسٹی تھی اور پبلک نے مجھے دس روپے پانچ روپے دو روپے ایک روپوں ملائے مجھے اور تب جا کے تین ہزار روپے ہوئے تھے تو وہ تین ہزار میرے لیے پتہ نہیں کتنے دھیر میں تو ہم تو گن رہے تھے ایسے ایسے کر کے اتنے سارے آج لڑکا خوش ہوتا ہوا یہ کامن ویلڈ جیت کیا ہی اس نے ہرایا مجھے ایسے کسی سے نہیں ہرا کہتے ہیں کہ حوصلہ جد اور کچھ کر دکھانے کا جنون یہ وہ تین مول منطر ہیں جس اس نے آپ کو مڈ سے میک تک پہنچایا لیکن جب آپ نے لڑکوں سے لڑنا شروع کیا تو بہت سمسے آئے آئے ہوں گی چینجنگ روم لیے لڑکیوں کے لیے کوسٹیوم وہ لنگوٹ پہن کے اور آپ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور بہت باری اس کے بعد نا لوگ کہیں بھدی بھدی باتیں بھی کرتے تو کیونکہ لڑائی آپ کی کیول لڑکوں سے نہیں تھی آپ کی لڑائی تو اتنے سے ایک سماج کے ساتھ تھی جو لڑکیوں کو کمزور مان رہا ہے اور اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کام کرتے وقت آپ کو ڈرنی لگا سماج کے جن لوگوں نے بنائے سماج کے رول ان کو چٹائی آپ نے جبردست دھول تو کیسا محسوس کیا آپ نے اس سمائے کیا تکلیفیں آئیں سر جب اس ٹیم پہ پہلے تو کشتی نہیں کراتے تھے اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا نا کہ نہیں کرائیں گے لڑکیوں لڑکی کشتی کیسے ہو سکتی ہے تم خود سوچ کے دکھاؤ میرے پاپا کو بولتے تھے کہ تھوڑے پاگل ہو کیا آپ کی اپنی لڑکی کسی لڑکی سے کرا رہے خود تو سوچو ہم دنگل ہی نہیں ہونے دیں گے پہلے تو یہی بولتے تھے میرے پاپا نے کہا ہم اتنی دور سے آئے ہیں تو آپ اور جب لڑکی کرنے کو تو تمہیں کیا دکت ہے چینجنگ روم نہیں ہوتے تھے بلکل صحیح آپ نے تو جب ہم آس پاس کے دنگل ہوتے تھے دو تین گھنٹے کا راستہ ہوتا تو مجھے گھر سے اپنا کوسٹوم پہن کے جانا پڑتا تھا اور کتنے پر ایسی ہوتا تھا کہ وہ شروع بھی جانا ہے پر لیکن وہاں پہ اتنی سویدہ نہیں ہوتی تھی تو پانچ پانچ چھے گھنٹے کوسٹوم پہن کے رکھنا اور پھر جب لڑکوں کے ساتھ سویدہ نہیں ہوتہ ہوتی تو کتنے لڑکیں عہداری متعلانات حosedرکتا تھا مطلب سے استعمال کرتے ہیں مجھے عمش اور شرک اس کا رہنے د 2024 غم آمن کا عشد کیسجی کیوں enero 50 mil rämed fert اچھا ہوتا تھا عمش ایک لڑکی اور لڑکا جب لڑتے تھے تو بات اتنا اتنا ڈیفرنس ہوتا تھا کم سے کم کی لڑکا یہاں اور لڑکی یہاں اور میں تو تھی بھی اس ٹیم پر چھوٹی تو تب میں آراتی سی تو اس ٹیم پر مطلب کافی پبلک اس ٹیم پر خوش بھی ہوتی تھی اور کتنی بار مجھے اتنا لڑنا پڑا ہے نا کی میں چیت کر دی تھی تب بھی وہ چیت نہیں دیتے تو میں نے اس لڑکی کو چھوٹی کرد میں نے کہا تو کیونکہ چھوٹی دی لگتا بھی تو اپنے شرم آتی تھی اس چیز میں تو پہلے تو میں اس قرآن لڑتی تھی پھر میں نے کیوں مجھے پہلے تو لڑکیوں کے ساتھ تو مطلب اچھا لگتا تھا پر لڑکوں کے ساتھ زیادہ اچھا کیوں لگتا تھا ان کی سوچ کے قرآن کیونکہ ان کو لڑک لگتا تھا کہ لڑکیوں میں کم پاور ہوتی اور لڑکوں میں زیادہ پاور ہوتی ہے پر لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے لڑکیوں میں زیادہ پاور ہوتی ہے تب ہی میں ان کو مارتی تھی کیا بات ہے ہاں یہ جھاسی کی رانی ہے ہاں اتحاد سناتا ہے ہمیں جھاسی والی رانی کی کہانی پر جب آن مان پہ آ جائے تو مرد سے کم نہیں مردانی تو آپ نے ثابت کر دیا کہ لڑکیوں کو اگر موقع دیا جائے تو وہ لڑکوں سے کم نہیں لیکن شروعات میں سنگر شرا میں نے سنا کہ پتا جی آہ کافی کٹھور جیون جیا انہوں نے لنگوٹ بیچنے کا بھی کام کیا میں نے سنا کہ پیسے کی دکتی بیلنس ڈائٹ نہیں مل پانا آپ کو گھی چاہیے آپ کو ڈرائی فروٹ چاہیے نٹس چاہیے آپ کو آپ کو پروٹین چاہیے لوگوں نے آپ کو مزاگ بھی اڑایا ہوگا پر آپ نے چنوٹیوں میں بھی آپ نے آپ ادا میں افسر ڈھونڈا ہے ہر بار اور آج آپ میڈل لے کر کے آئی ہیں اس سمیے میڈل لے کر کے لوٹی ہیں تو بہر اچھا لگا تو میں آپ سے اگلا پرشنی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس عمر میں سب ڈھونڈتے ہیں بیٹی کے لئے سسرال اس سمیے آپ کے پتہ بنے آپ کی سب سے بڑی ڈھال کیوں میں بار بار آپ کے پتہ جی کا نام سن رہا ہوں پاپا کہتے تھے لگ جا نکل جا آگے بڑھ جا تو آسان نہیں ہوتا بیٹی کے لئے پورے سماح سے لڑنا محاویر فوگاٹ نے جیسے اپنی گیتہ فوگاٹ اور بابیتہ فوگاٹ کے لئے لیا لیکن وہ تھوڑے ہانی کارک باپو تھے تو آپ کے پتہ بھی کیا ہانی کارک باپو تھے وہ اپوزیٹ تھے تھوڑا میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے میں بات کرتے ہیں کہ میری سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی پاپا نے مجھے کیسے کرائی سماح سے پاپا باد میں لڑے پہلے پاپا کو گھر میں لڑنا پڑا میری ماں سے میری ماں منا کرتی تھی میری ممی بولتی تھی کی کی میرا بھائی پہلوانی کرتا تھا تو اتنی ڈائیٹ نہیں ہو پاتی تھی کیا جو جانگ لانگوٹ بناتے ہیں تو ہمارا اس ٹیم پہ لانگوٹ پندر روپے کا دس روپے کا بھیکتا تھا اور جو جانگ ہوتی تھی وہ تیسے چالیس روپے کی اتنی بھیکتی تھی اور وہ بھی دن میں بہت کم تو ممی نے بولی کہ دیو پہلوانی کرے گا تو میرے پاپا بولے کہ نہیں دیویا میں وہ ٹیلین ٹھے میں نے اس کو دیکھا ہے یہ اکھاڑے میں جاتی ہے صرف دا لوٹی کھاتی ہے اور اس کے بات بھی اتنی محنت کر رہی ہے تو میں اکھاڑے میں گئی صرف میں نے ماتر چھے ساتھ دن کری ہوگی اور پاپا نے ہم کو مٹی میں مطلب چھوڑ دیا کہ تم جانے جور کر کے دکھاؤ میرا دیماغ پتا نہیں اوٹومیٹی کتنا چلتا تھا میں نے اس کو ہرا دیا اکھاڑے میں یہ ہو گیا کہ دیویا تو بھیانا سٹارٹ ہوئے اور میرا بھائی ڈیڑھ دو سال سے زیادہ تھا تو پاپا نے کہا کہ دیویا کو پہلوان بنانا ہے دیویا میں وہ قابلیت ہے تو پہلے تو میرے ماں سے ہی لڑے کیونکہ ماں کا مہو جو ہوتا ہے وہ زیادہ بیٹوں میں ہوتا ہے تو میرے پاپا تو پھر اس ٹیم پہ میرے بھائی نے بہت سمجھدار دکھائی بھائی نے کہا کہ میرے ممی کو سمجھے کوئی بات نہیں ہم دیویا کو پہلوانی کریں گے اور دیویا بھی ہمارا بھائی یا آپ یہ میں سوچے کہ بھائی کر رہا ہے بہن ہمارے گاؤں میں تو آج تک کیونکہ اس ٹیم پہ پانچ وی تک کا اسکول تھا کی اب تک اسکول کی اتنی سویدھانی ہوئی ہے تو ابھی سے اس کو مٹی کے کھڑے میں کہاں ہوتا رہا ہے جہاں لڑکوں سے کچھ تھی کرنی پڑتی ہے تو گھر میں بہت اس چیزے کا ابجیکشن ہوا میرے دادہ نے کچھ کچھ بولا میرے دادی بولی کل کو شادی بھی نہیں ہوگی اس کے تو کان ٹوٹ جائیں گے چھوٹ لگ جائے گی تو اتنا سب کچھ میرے ممی پاپا کہا تو پاپا نے کہا نہیں ہمیں پہلوانی کراؤں گا تو جب اسٹارٹنگ ہوئی تو پاپا نے مجھے بولا کہ بھار کی چیز نہیں کھانی ہے اس کے اوپر بولا یہ کھٹا میٹھا جو تو کھاتی ہے یہ سب نہیں کھانا ہے تو میں نے بلکل بھی نہیں کھانا بولے کھانا ہے میں کھلا ہوں گا خود تو پاپا اس سے ایک دم اپوزٹ تھے بلکی کچھ بھی اگر کبھی پریکٹس کرنے کا من بھی نہیں کرتا تھا تو میں پاپا کو بتاتی تھی کہ پاپا آج میرا منی ہے اور پاپا اس سے ڈبل کراتے تھے پر اپنے انداز میں مجھے کبھی پاپا سے ڈر نہیں لگا اور جب کبھی بھارکا کھانے کا من کرتا تھا میں پاپا کو بولتا تھا کہ پاپا من کر رہا ہے پاپا نے کہا تیرا ٹائم رکھا ڈس دن کا پندرہ دن کا مطلب اس ٹائم پہ تو بولتے تھے کہ دیویا کو آج بھارکا کھلائیں گے یہ کر کر کے اتنی محنت کراتے تھے پھر میرا منی نہیں کرتا تھا بھار جانے کا پھر مہینے دو مہینے میں جب ان کو لگتا تھا تو زیادہ میں نے بچے کو کھینچ دیا جب جا کے خود سائیکل پہ میں آگے میرے دونوں بھائی پیچھے پاپا سائیکل چلا کے جاتے تھے اور گول ڈس دو 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 یہ کھائے گا دو تجھے تو پتہ یہ پیسے کم ہے میں نے کہا مجھے پتہ یہ پانچ روپے کھائے گا جب بھی آپ کو نہیں کھلانا تو بلکل اپوزٹ تھے تو پریکٹس بھی کراتے تھے اور ایک دوست کی طرح جو رہے جو سب سے بڑی جو چیز ہے آج میں یہاں پہ کیوں ہوں سب سے بڑا کاران یہ ہے کہ لڑکیاں نا ایک ٹائم پہ بھٹک جاتی ہے ان کو وہ رہا نہیں ملتی کوئی دوست ملتا پر میرے پتہ جی ایسے تھے کی دوست تھے میرے ان کو کھل کے سب کچھ بات بتاتے کی کچھ گلت کیا صحیح کیا یا آگے کیا کروں تو میرے فادر نے مجھے آج یہاں تک پہچایا ہے کچھ گلتی ہوئی ہے تو وہ سب سب چیز کا سمدھان ان کے پاس ہوتا تھا فانٹرسک گائے لبلی راونڈ اپلاوڈ پر ہر فادر آج میں ڈسٹریکشن کی بات کرنا چاہتا ہوں اب اتنے میڈل جیتتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک دنیا کے نمبر دو ریسلر جو ہمارے اپنے بجرنگ پنیا جی ہیں وہ ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے انہوں نے دوزار آٹھ سے دوزار سترہ تک موبائل استعمال نہیں کیا جتنا میں جانتا ہوں کہ انہوں نے موبائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں سوشل میڈیا سے دور رہنا تو آپ اپنی لائف میں ایسا کیا کرتی ہیں اڈیشن یا سبٹریکشن جس سے آپ کے فوکس کو کوئی نئی ہلا سکتا اور کبھی نہیں ہوتا ڈسٹریکشن پہلی بات ہو کہ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اور جب میرا رشتہ ہوا کچھ مہینے بادائی ہو بادائی ہو بادائی ہو تو وہ بھی پہلوان ہے وہ بوڈی ویلڈر ہے بوڈی ویلڈر ہے جی پہلوان پہلوان بھیڑ جائیں گے میں جو میرے بھائی ہے اور میرے دوست نینہ ہے وہ سب چلاتے تھے سب مجھے بولتے تھے پوسٹ ڈلی آج میرے تو ڈالی نہیں ہے تو سب کو پتا تھا ویسے کی مجھے میں بائیس سال کی ہو گئی تھی تب سے مجھے فون نہیں دیا گیا تھا تو سب سے پہل تو یہی تھا اور کتنی چیزیں میرے چھوٹے بال میرے بھوٹی چھوٹے بال رہتے تھے بلکہ میں کہتی گدھی گدھی پہ چھوڑ دو ieni بھولتے تھے جہاں بال کرتے تھے تو میرے بال کرتے تھے تو میں اپنے آگ بند کردی مجھے رونا بتا تھوڑے تھوڑے ثوڑے سے پھ wilde سے دیکھے میں نینہ سے بولßerdem تو بھی تو دوست ہے میری تو بھی تا لڑکی ہے تو بھی've تو والا بڑھا رہی ہے کہلی میں پہلوان نہیں ہوں آپ پہلوان ہو اور ابھی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے نہیں آنی چاہیے تو اب رک ہے بھولکس کے لیے تو بہار کے چیز گھانا تو یہی تھا کہ اب تو خود میں ایک پیشن بن جاتا ہے کہ وہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے بڑے ہونے کے بعد کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا تو بال چھوٹے کرنا اور فون نہیں تھا اور کتنے طرح کے مطلب میں آج تک رشتے سے پہلے رشتے کے بعد میں ایک بار گئی ہوں میں کبھی اپنی تہیس سال کی عمر میں ہول میں نہیں گئی میں نے ہول دیکھا بھی نہیں ہے ہول مطلب چنیما ہول چنیما ہول ہاں جی اور یہ کیا ہوتے ہیں وہ اس پہ جاتے نہیں ہے وہ کوفی پیتے ہیں جن میں لائٹ وائٹ جلتی ہے کون سے ہوتے ہیں وہ ڈسکو وسکو ہنجی ہنجی اس میں کبھی نہیں گئی ہوں تو ان چیزوں سے مجھے کافی دور رکھا تھا مجھے ایک آئی پاٹ دلا رکھا تھا میرا بھائی نے اور میری دوست نے کہ میں نے کہا میں گانے بھی نہ سنوں ایسا جندگی خراب کر دی تو مجھے میری پہلوان کیا بنا دیا تم نے مجھے تو انہوں نے مجھے پھر وہ آئی پاٹ دلایا تھا اس میں میں سونگ سنتی تھی تا اس میں مجھے ہاں چلو یہ تو ملا کم سے کم تو یہ چیز ہے بہت جروری ہوتی ہے آپ پہلوان آپ کے فیونسے باڈی بیلڈر پورے محلے کو ڈرا کر رکھیں گے آپ بہت اچھا ایکسائٹنگ ایکسائٹنگ کامن ویلڈھ میں ایک پرشن کرنا چاہتا ہوں تھوڑا الگ پرشن ہے کامن ویلڈھ میں بھارت نے اچھا پرفارم کیا میں دیکھا کہ مطلب ایک سو چودہ میڈل رہے جس میں لگ بھگ پچاس کے اس پاس گول مڈی بڑھے لیکن اولمپکس میں بھارت کا مدرشن خاص نہیں رہا کہ وہ ساتھی میڈل رہے اور گول نہیں رہا جس ایریا میں آپ خاص طور سے جس سپورٹ میں آپ ہیں کیونکہ بڑے جو ریسلنگ پلیئرز ہیں اس میں راشیہ کے ہیں ایران کے جپین کے ان کے آگے وہاں جاتے ہیں اچھا نہیں کر پاتے تو آپ کیا لگتا ہے کہ کمی کہاں نظر آتی کہاں بھارت پیچھے رہ گیا تھی دیکھیں یہ کمی پہلے تھی پر لیکن اب جب سے ہمارے کشتی سندگی بریج سرن سنگھ سر جی تب سے وہ آئے ہے تب سے ہماری کشتی پہلے یہاں تھی مطلب یہ دھڑتی ہو گئی یہاں تھی پر اب ہماری کشتی یہاں ہے اب بھار کے ریسلر یہ سوچتے کہ یہ ایسا کیا کر رہے ابھی کیڈٹ میں سب جونئر میں جونئر میں ہمارے لڑکیوں کے بھی بے آٹھ گولڈ میڈل آئے ہیں نریند موڈی جی نے بھی ہمارے سر کو ٹوٹ کر کے بڑھائی دیا کہ آپ بہت اچھا پیفرمنس کر رہے ہو انہوں نے مطلب جب وہ ایسے ہے کہ وہ ہم سے میٹنگ کرتے ہیں سینئر پہلوانوں سے کہ آپ کے ساتھ جو جو دکت آئی تھی وہ آپ ہمیں بتاؤ جو بچوں کے ساتھ نہ آئے تو ہم بھی انہیں بتاتے اور وہ بھی انڈر 11 انڈر 12 15 ان سب بچوں کو بھار ویدیس میں بھیجتے تھے اور بلکہ جب ہمارے ٹائم میں صرف انڈر 20 ہوتا تھا جب ہم 16 سال کی بھی جیتے تھے تب بھی ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ اپنی اے سے زیادہ کرتے تھے تو اب سسٹم میں مجھے لگ رہا ہے کہ صدھار ہے اور جو سات میڈل آئے ہیں دو ہزار چوبیس میں اس کا ڈبل ایوی جنٹ ہوگا اور گولڈ بھی کہیں دور نہیں ہے جیسے ہماری فونے سے بریج بوشن جی کو میں جانتا ہوں میری اچھی مطرتہ ہے دو ہزار اٹھار میں ان کے جرم دن آٹھ جنوری کو انہوں نے مجھے اپنے گاؤں بلایا تھا وہ ہزار ہزار بچے تھے ان کو سیمینار دہنے کے لئے تو کافی کشتی کے پہلوانوں کو بہت مدد کر رہے ہیں بہت اتصاہ بڑھاتے ہیں یہ تو بریج بوشن جی نے آپ کا اتصاہ بڑھا ہے آپ کو لائف میں کوچ بھی چاہیے رہتا ہے میرے خیال سے کھلاڑی کے جیون میں سب سے ہرہ امپورٹنٹ اگر کوئی ہوتا تو اس کا کوچ ہوتا ہے جو اس کو ہاتھ پکڑ کے لائے لے کے چلتا ہے شروع میں آپ کے بھائی دیو جو جن کو آپ نے ہلا ہے بھی لیکن انہوں نے آپ کو ٹرین بھی کیا آپ کی مدد بھی کری بعد میں آپ کو ایک فورن کوچ میں نے سنا رشیان بلادی میر وہ آپ کو ملے تھے اور بعد میں پھر وکرم کمار سونکر اور پریمنات جی نے آپ کا کافی سپورٹ کیا تو کوچ کے پر ٹیکنیک نہیں سکھاتا ہے موٹیویٹ بھی کرتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوچ کا کیا رول ہے جیون کے اندر کوچ ہمارے میٹ پہ بھی ہوتے ہیں اور جو اس ٹیم پہ میٹ پہ ٹریننگ کر رہے ہیں پر لیکن ہم فری ٹائم میں بھی ہمیں موٹیویٹ ہونا ہے تو وہ کیسے تو جیسے کی میں یہ بات نہیں بنا رہی ہوں پر میں حقیقت بول رہی ہوں کی جب میں ابھی 2022 کی باتے کونڈال گیمز میں جا رہے تھے ہم ایک ابھی اگست کو ایک تاریخ کو جا رہے تھے تب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور میرے پاس ایک پرچہ بھی ہے وہ میں جب دیکھاؤں گی جب جو میں نے اس پر لکھا ہے وہ پورا ہو جائے گا تو آپ کی ویڈیو ہے آپ نے بھاگ ملکا سر پہ ویڈیو بنا رکھی ہم کی وہ ڈس ٹریک ہونے کے لیے یا پھر جو جو انہیں کرنا ہے ان چیزوں کے لیے انہیں چیز لکھی تھی وائی گرو کے پاس سوڑی تھی اور تو ان چیزوں پہ بھی میں نے فوکس کیا اور یہ بھی میرے سر نہیں بتائی تھی تو جب دیو مجھے کراتا تھا تو اس کو صرف ٹیکنک کا نبھا تھا جب میرے پاپا کراتے تھے انہیں دنیا داری کا نبھا تھا کیونکہ ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے میٹ کے اندر مٹی کے اندر اور جب میرے کوچھ وکرم کمار یا ولادمیر کوچھ آئے تو یہ ہمیں میٹ کی اور مٹی کی تیننگ دیتے تھے پر لیکن جو میٹلی جو دیتے وہ سر آپ نے دی ہے آرے 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 ہیں تو کل کو بھی کوچ بنیں گے تو کوچ ایک rot ایک یہ ایک menٹر ایک guides اور یہ مجھے امید ہے اب تک دس وشور ریکارڈ بنا چکا ہوں یہ میرا گیاروہ وشور ریکارڈ ہوگا آپ سب آئیے گا ٹیچر پرنیور کے اس پروگرام کو اٹینڈ کریے گا برحال بات کرتے ہیں میں دیویا سے اور آمیر خان کی دنگل آئی موی اور آپ کو بھی میں نے سننا ہے دنگل کوین بولا جاتا ہے تو اس سے ومن پارٹیسپیشن بڑا مہلائے اور آگے آئے ہر لڑکی اپنے آپ کو اپنے اندرے گیتہ بابیتہ کو دیکھنا شروع کیا ہر لڑکی نے تو کیا لگتا ہے دنگل کوین کے اوپر بھی کوئی مووی آئے گی جی بالکل آئے گی کیونکہ ابھی اتنی باتیں میں نے بولیا پہ لیکن اس سے زیادہ بھی دبی رکھیا یہ سمجھ لیجے میرے کتاب میں میرے من میں تو دنگل کوین ضرور آئے گی اور آپ نے بولا ہے تو آپ تو ضرور آنی چاہیے تو دیویا جی ہم آپ کے ساتھ ایک ریپڈ فائر راؤن کریں ہاں جی تو میرا پہلا سوال ہے اب تک کتنے لڑکوں کو دنگل میں دھول چٹائی سر سو سے اوپر سو سے اوپر کبھی کسی لڑکی نے بولا ہے دیدی ایک لڑکا پریشان کر رہا پھر آپ کو آپ نے اس کو اپنے طریقے سے سیٹ کر دیا ہاں جی سیٹ اس کو بہت اچھی سی کیا تھا مارا ہے میں نے ایک لڑکے کو کوئی ایسی چیز آپ کو بہت پسند ہو لیکن فٹنس کے لیے آپ کو چھوڑنی پڑی ہو ہاں جی گول گپے بہت پسند ہیں پر چھوڑنے پڑتے ہیں بہت زیادہ تو آپ ریسلنگ میں اپنا آدھرس کس کو مانتی ہیں شوشیل پہلوان جی کیونکہ میں نے ان کی وجہ سے اوپر سپنا دیکھا ہے اکھاڑی کی مٹی پر دنگل لڑنا یا میٹ کے اوپر کشتی کرنا جانا مشکل کہا ہاتھی ہے میٹ پہ ایک ریسلر تو جب میٹ پہ لڑ رہا ہوتا تو بڑا اگریسیو ہوتا ہے نیزی زندگی میں پرسنل لائف میں دیویا اگریسیو ہیں یا صافت ہیں سر بہت کول ہوں میں تو مست ہوں اور کبھی کچھ بات ہو جائے تو سب زیادہ اگریسیو بھی مہی رکھتی ہوں ایک بار میں دیویا کتے پوشپ مار سکتی ہے ایک بار میں کم سے کم دو سو بیس میں نے مار رکھے ہیں دو سو بیس ہاں جی اور ویسے میں نے دو ہزار مار رکھے ہیں دو ہزار ہاں جی بہت سارے ریسلر ہوتے ہیں وہ بڑے انیوزول ریچول کو فالو کرتے ہیں انیوزول ریچول مطلب ایک ٹوٹکا ہاں تندلکر کو ہم نے دیکھا کہ وہ بایا پیڈ پہلے پہلے پہنتے ہیں ہمیشہ تو دیویا کبھی کوئی ایسا ٹوٹکا ہے جو مجھ سے پہلے کرتی ہے میں جب بھی میر کسٹی ہوتے ہیں تو میں سیدھا پیڈ زیادہ رکھتی ہوں سب سے پہلے اور دوسرا میں ٹی شیٹ بچپن سے یہ بولنا تھا کی جب بھی کسٹی میں جاؤ تو ٹی شیٹ ہمیشہ سیدھے نکالو تو یہ چیز میں بہت جیدہ فولو کرتی ہوں کیا ہی سچے کہ پہلوانو کی کان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کا ریزن کیا ہے سر ہمارے کان کی تھوڑے نا یہاں پہ سنسیٹیف ہوتے ہیں تو جی لگتے ہیں نا تبھی ٹوٹ جاتے دیکھو میرے دونوں ٹوٹ رہے ہیں اوکے آپ کا اگلا بڑا ٹارگیٹ کیا ہے کیا چیف کرنا چاہتے ہیں اولمپک اولمپک کا گولڈ وہ بھی جو دوجہ چوب اس میں ہو رہا ہے پیریس میں تو وہاں پہ اولمپک گولڈ آئے گا بلکل آئے گا سر that's very good ڈیویا کو گھسا کھا بات آئے یہ مجھے ہی نہیں پتا مجھے گھسا کھا بات آئے پر لیکن آجاتا ہے مجھے کبھی گھسا مجھے خود بھی پتا نہیں چلتا مجھے اتنی چیز پہ بھی گھسا آجاتا اور کبھی کبھی اتنی چیز پہ بھی گھسا نہیں آتا کیا دیویا آگے چل کے پولیٹکس میں نظر آئیں گی اگر دکت ہے یہ کشتی کرنے کے بعد تو میں وہاں بھی اٹھاک پٹک کر سکتی ہوں واہ کیا بات ہے ڈلی یا یوپی کس کو اپنا کرم بھومی بانتی ہوں یوپی ہزمنٹے جب کبھی کہا سونی ہوگی یا ہوتی ہے تو باتوں سے منگل ہوتا ہے یا پھر ہاتوں سے دنگل ہوتا ہے پھر ہاتوں سے ہی ہوتا ہے باتوں سے نہیں ہوتا ہاتوں سے ہوتا ہے وہاں کون جیتا ہے میں جیتی ہوں وہ تو صرف یہ دکھاتے ہیں میں نے کہا ایدھر آؤ تم پہلے تو آپ کو ویسے ایک پچھر آئی تھی کہتی ہے کہ تھپڑ سے نہیں پیار سے ڈر لگتا ہے تو آپ کو نہ تھپڑ سے ڈر لگتا ہے نہ پیار سے پھر بھی کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو ڈر لگتا ہوں اندھیرے سے بورڈر لگتا ہے بھوٹ سے کہ ادھر کو چھوٹی سی بھی آواز آئیں گے تو جب نینہ میرے ساتھ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تو میں پانچ بچارے سو بھو شم جانا تب بھی میں نے کی مولی پکڑ گئی جاتی ہوں مجھے اندھیر سے بورڈر لگتا ہے انٹرناشنل میچ میں کیا کبھی ریسلنگ میں آپ کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے ہاں جی سر ہوئی ہے 2013 میرے ساتھ چیٹنگ ہوئی تھی منگولیا کئی میچ تھا تو تب اگر میں مہا پہ جی جات ہی میرا گولڈ آجاتا مجھے ایک پوائنٹ نہیں دیا تو میرا سیلر میڈل آئے تھا پر لیکن اس لڑکی سے بدلا میں 2015 میں اپنے انڈیا میں لیا تھا پھر میں نے اس کو ہرائے تھا کیا ہے کہ سکول سے بچنے کے لیے آپ نے اکھاڑا جانا شروع کیا آج بھی پڑھائی کا تو مجھے بلکل بھی شوق نہیں تبھی میں کچھ تمائی ہو کئی میں جاتی ہوں بچے دیکھتے ہیں اس کے لیے اوٹو گراف کے لیے تو میں کہتا ہوں مجھے نہیں دیرہ میں ان کو بلتی ہوں دیدی پلیز آپ نام ہی لکھ دو میرا اوٹھے میں چوٹ لگ رہی ہے کیونکہ میرے میں سینیچریں بھی اچھے کرنے نہیں آتے اوہ اوکے 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 دیکھئے دنگل شبد کو اگر توڑا جائے دنگل دم ان گرل دم ان گرل اور آپ کی بھی کمزور سے دمزور بننے کی جو جرنی ہے یہ سفر آپ کا قابل تعریف ہے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ ایسے جیتی رہیں پیریس کے اولمپک میں آپ نشت روپ سے گولڈ لا کر کے دیں اور دیش کا اکتم نام روشن کریں میں بیویک بندرہ اور ہمارے ساتھ پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ دیکھئے جیت کبھی صرف ایک کھلاری کی نہیں ہوتی ہے جیت ہوتی ہے کوچ کی ٹریننگ کی جیت ہوتی ہے آپ اپنوں کے عاشرواد کی جیت ہوتی ہے دیش کی جیت ہوتی ہے بھارت کی جنتہ کی جیت ہوتی ہے بڑھنے کا کتنی پیاری ہے دیویا کتنا اچھا لگا کتنا دل سے بولتی ہے دیویا تو یہ ویڈیو آپ ان تک پہنچائی ہے جو دیویا کی جندہ دلی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہیں بچوں کو انسپریشن ملے جو مین گول سے اپنے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوں اور نیچے کومنٹ باکس میں بتائیے دیویا سے مل کے آپ کو کیسا لگا اگلے اپیشوڈ میں کس سے ملنا چاہتے ہیں بس تھوڑا سا اور انتظار آ گیا بڑا بدھوار تا بڑا بھارتشیوں کو پورا دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو صحیح وقت تک پہنچانے کے لیے آپ سب کا حردے کی گہرائی سے پریم پورو بہت بہت دھنیواد دیویا آپ کا وشیش دھنیواد